موسیقی 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 ہے ان کو میش ہونے دینا ہے علوم مٹر کی سبزی جو ہوتی ہے جب تک آپ اس کا اچھی طرح سے مسالہ تیار نہیں کریں گے مزا نہیں بنے گا ہائی فلیم کے اوپر اس کو بھونیں اتنا زیادہ بھونیں کہ جب تک یہ بلکل پیسٹ اس کا نہ بن جائے اب ہم اس میں ڈالیں گے پاودر مسالے تو سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ لال مرش کا پاودر آدھا چمچ نمک اور ایک جو اتھائی چمچ اس میں ڈالیں گے ہلدی پاودر اور یہاں پہ پاودر مسالے جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں ابھی اتنے ہی مسالے ڈالیں گے اور اچھی طرح سے مسالوں کو مکس کریں گے اور جو فلیم ہے مسلسل اسے ہم نے ہائی رکھا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے بھونائی ہو رہی ہے بہت اچھی طرح سے آپ نے پیاس ٹرمائٹر سب چیزوں کو بھون لینا ہے اور بہت اچھا مسالہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے جو ہماری سبزی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ آلو اور مٹر ہیں دھوکے رکھے ہوئے تھے اب ہم نے مسالے کے اندر ڈال دیئے ہیں اور یہاں پہ اب کہانی ختم نہیں ہوتی یہاں پہ اب یہ ہے کہ اگر ایسے ہی اس میں پانی ڈال دیا تو اچھا کھانا نہیں بنے گا اب یہاں پہ بھی ہم نے آلو اور مٹر کو کم از کم سات سے آٹھ منٹ کے لیے بہت ہی اچھی طرح سے اس کو بھوننا ہے اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے میری دادی اور نانی کہا کرتی تھی کہ آلووں کو اتنا زیادہ بھوننا چاہیے کہ وہ آدھے گل جائیں تو یہاں پہ ہم نے بھی اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائیں تو یہاں پہ میں نے پانچ سے چھ منٹ کے لیے بہت ہی ہائی فلیم کے اوپر آلو اور مٹر کو بھون لیا ہے اور بہت اب ان کی بزے کی خوشبوانا شروع ہو چکی ہے یہ دیکھئے آئل نکل آیا ہے اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے اس کا شوربہ بنانے کے لیے تو آپ چاہیں تو پانی تھوڑا ڈال کے آپ اس کو ڈرائی سا بھی بنا سکتے ہیں گریوی والا بنا سکتے ہیں تھک بنا سکتے ہیں شوربے والا بنا سکتے ہیں تو شوربے والا بنانے کے لیے اس میں ہم نے پانی ڈال دیا ہے ہاف لیٹر سے تھوڑا زیادہ ہے ایک لیٹر کہہ سکتے ہیں اور اب یہاں پہ ہم نے ڈھکن لگانا ہے اور اس کو ہم نے پکنے دینا ہے پوری سبزی گلنے تک تو یہ دیکھئے یہاں پہ دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ اب ہم اس کا ڈھکن ہٹا دیا ہے ہم نے اور یہ دیکھئے یہاں پہ اب جو لکھ ہے وہ بالکل بتا رہی ہے کہ جو ہمارے آلو مٹر ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں اور جو اس کا شوربہ ہے وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے ہرا دھنیا ہری مرچیں اور بہت ہی مزے کی پکے ہوئے سالن کی خوشبو آ رہے ہیں تو آلو مٹر کا سیزن ہوتا ہے سردی کے موسم میں تو بہت یہ مزے کے بنتے ہیں پراتھے کے ساتھ تو ان کا ٹیسٹ بالکل لا جواب ہے تو ایک منٹ کے لیے ڈھکن لگا کے ہم پکنے دیں گے دھنیا ڈالنے کے بعد تو یہ دیکھئے ایک منٹ کے بعد میں نے ڈھکن ہٹا دیا ہے دھنیا اور ہری مرچیں گل چکی ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ دیکھئے ایک چمچ سیرہ پاورڈر اور آدھا چمچ اس میں ڈالیں گے خوشک دھنیا پاورڈر تو یہ گرم سالہ بھی اس میں چلا گیا ہے اور اب یہ بالکل تیار ہے تھوڑی سی میں نے کالی مرچ بھی ڈال دی ہے اسے ذرا تھوڑا سا فلیور جو ہے وہ تیکھا ہو جائے گا تو اب یہاں پہ آلو مٹر کا سالن جو ہے وہ تیار ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیجئے ماشاءاللہ آپ کا آلو مٹر کا سالن بن کے تیار ہے مگر یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ اوپر شوربہ ہے اور جو مٹر ہیں وہ نیچے بیٹھ کے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو مٹر ہیں وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں شوربے میں تو بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت ہی مزیدار ہے تو اس طرح سے آپ اسے بنائیے کھائیے انچوائے کیجئے اور ویڈیو کو لائک کریے گا اس میں آپ کے لئے ملے چینل پہ بیوٹی سے ریلیٹڈ بھی بہت سارے ویڈیو ہیں اگر آپ کو اپنی ہیلتھ اور بیوٹی سے کوئی پرابلم ہے تو مجھے کومنٹس باکس میں کومنٹ کریں آپ کو ہم آپ کے ہر مسئلے کا حال بتائیں گے تو تھینکیو سو مچ چینل کو سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ